اسلام علیکم ویلکم ٹو اپلائی فونی جوب فیمیلز کے لئے پاکستان ائر فورس میں کمیشن آفیسرز کی جوبز ایناؤس ہوئی ہیں جس میں پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون سی این ایک کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے کون سی ڈگری والی فیمیلز اپلائی کر سکتی ہیں کیا الیجیبیلٹی کریٹیریا ریکوائیڈ ہے تو کمپلیٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے آپ تک اپلائی فونی جو آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اس ٹیپ کی نیو آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو صاحب تک پہنچتی رہے ہیں تو آپ نے سمپل کرنا ہے جو گوگل اپن کر لینا ہے گوگل پہ آنا ہے اور آپ نے ایک ویب سیٹ انٹر کرنی ہے find find daily d a i l y n o k r i dot c o m com finddaily nokri dot com آپ نے یہ ویب سیٹ انٹر کر لینی ہے اب جیسی یہ ویب سیٹ انٹر کریں گے گوگل پر آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی finddaily nokri کی نیم سے فرسٹ پہ آئے گی لیٹس جوپز یہ ویب سیٹ آپ نے اس سے اوپن کر لینا ہے جیسی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی یہاں آپ کو recent post میں بھی first پہ نظر آ جائے گی یا second پہ پاکستان air force pf jobs 2022 for females اگر آپ کو یہاں نہ ملنے تو آپ یہاں پہ forces jobs کے option پہ بھی click کر سکتی ہیں آپ جیسی یہاں click کریں گی تو آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گی پاکستان air force pf jobs for females آپ نے اسے اوپن کر لینا ہے تو آپ پہ سامنے یہ post اوپن ہو جائے گی اور اس پہ یہ آپ information بھی یہاں سے read کر سکتی ہیں کہ پاکستان air force میں جو ہے اس وقت short service commission میں females کے لیے jobs announced ہوئی ہیں commission officer کی جس میں information technology branch ہے education branch ہے engineering branch ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان air force میں uniform یعنی کہ teachers کی jobs announced ہوئی ہیں lecturers کی جس میں آپ کو officer کا rank یعنی کہ ملے گا اور یہ پی ایف کالیج سرگودہ اور پی ایف کالیج لوہر ٹوپا کے لیے یہ job announced ہوئی ہے اوکے تو ہم بات کریں اگر information technology branch میں کون سی females apply کر سکتی ہیں تو information technology یعنی ائیٹی branch میں آپ کی age جو ہے وہ 18 to 30 years ہونی چاہے اگر آپ کی یعنی آپ کی جو age ہے وہ 2 November یعنی 2 November 2022 آپ کی جو age 2 November 2022 less ہے تو آپ apply کر سکتی ہیں اس میں یعنی 18 سے less نہ ہو اور 30 سے زیادہ نہ ہو 18 سے 30 سال کی females apply کر سکتی ہیں nationality آپ کی female citizen اور پاکستان only apply کر سکتی ہیں marital status married unmarried دونوں apply کر سکتی ہیں height آپ کی جو ہے 4 feet 10 inches یعنی 147 سینٹی میٹر ہونی چاہیے minimum اور rank آپ کو flying officer کا ملے گا qualification کی بات کریں تو اگر آپ کی qualification MCS BCS honors BS in computer science یعنی CS یا BS in IT یا BS in software engineering یا BS in information security یا MSC in computer science یا MS in cloud computing یا big data analytic یا BS in database administration ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ڈگری ہے آپ کے پاس 4 years ڈگری with minimum second division from Pakistan اور foreign university جو recognized HEC سے تو آپ information technology branch میں apply کر سکتی ہیں اس میں جو ہے آپ کا training period ہو گا 24 weeks کا ہو گا اوکی next branch education branch اس میں 21 to 30 years تک 21 is 21 سے کام نہ ہو 30 سے زیادہ نہ ہو 2 November 2022 تک اگر آپ کی 30 years سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ apply نہیں کر سکتی 21 سے 30 سال کی girls apply کر سکتی ہیں اس میں nationality جو ہے وہ female only apply کر سکتی پاکستان citizens of Pakistan married unmarried unmarried apply کر سکتی ہیں height آپ 4 feet 10 inches ہونی چاہیے یعنی minimum 4 feet 10 inches اس سے کم نہ ہو زیادہ ہو سکتی ہے rank جو ہے flying officer آپ کو ملے گا اگر آپ کی qualification اگر آپ نے msc bs 4 years کیا ہوا ہے کس psychology میں with minimum second division from any پاکستان یعنی کہ پاکستان کی کسی university یا foreign university جو کہ recognize so h.e.c. سے تو آپ apply کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس year degree psychology کون سی branch میں education branch میں اس میں آپ کا training period 24 weeks after selection okay next branch engineering branch اس میں 18 to 30 years تک apply kia جا سکتا ہے 18 30 سال کی female apply kira sakti nish 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 female citizens پاکستان only apply کر سکتی married unmarried don't apply کر سکتی ہیں hi ڈ 4 feet 10 inches honی چاہیے minimum 147 cm rank flying officer کا ملے گا qualification required جو ہے اگر آپ نے b.e b.sc b.s 4 years qualification آپ کے پاس engineering degree میں minimum cgp 2.5 out of 4 ہونا چاہیے یا minimum 62.5 percent marks ہونے چاہیے پاکستان یونیورسٹی یا اپنے فورن یونیورسٹی سے کی ہو لیکن وہ ریکرگنیز ہونی چاہیے sgc سے اور p.e c سے اگر آپ نے b.e b.s c یا b.s کیا ہے aeros space mecanical mechatronik engineering metallurgical chemical یا chemical engineering میں یا electrical میں یا electronics میں یا telecommunication میں اگر آپ نے ان میں سے کسی میں بھی b.e b.s c یا b.s کیا ہے آپ apply کر سکتی ہیں کون سی برانچ میں engineering branch میں اس میں بھی after selection اگر آپ select ہو جاتی ہیں تو آپ کی 24 weeks کی training ہو apply کی سکتی ہے apply کی سکتی ہے تو یہ فور ریجیسٹریشن پروسیس واش دی گیون بلو ویڈیو تو یہاں پہ میں نے ایک ویڈیو بھی دی ہے آپ یہاں سے یہ ویڈیو دیکھ کیسے بتایا گیا ہے آپ نے کیسے اپلائی اس میں اپلائی کرنے کا پروسیجر بتائے آپ نے فورم کو کس طرح فیل کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دی تو آپ نے فورم کہا سے پین کرنا ہے لیکن اس ویڈیو میں نے یہ بتایا کہ آپ نے فورم کو کیسے فیل کرنا ہے آپ سٹیپ بے سٹیپ بتایا گیا ہے آپ ریجیسٹریشن خود کر سکتی ہیں اپنی موبائل سے کیمپیوٹر سے لیکن ریجیسٹریشن کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں لازمی آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو کیونکہ آن لین ریجیسٹریشن کرنی ہے تو اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی تو وہ ایڈیٹ نہیں ہوگا آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ریجیسٹریشن یہ ساری انفرمیشن نیچے پاکستان ایر فورس کے انیلیجیبیٹی کنڈیشن بھی ریڈ کر سکتی ہیں فیوچر فر سپیکس بھی گیوین اس کے بعد ٹیسٹ سے ریلیٹیڈ بھی انفرمیشن گیوین کون کون سے ٹیسٹ ہوں گے باقی میں بھی شیئر کر دوں گا ٹیسٹ سے ویبسائٹ اوپن ہو جائے گی یہ اوپن ہو گئی ہے اور جیسی ویبسائٹ اوپن ہوگی تو یہاں پہ آپ کو اوپشن نظر آئے گا یہاں آپ نے کلک کر دینا ہے اس پہ آپ اپنا نیسی نمبر انٹر کریں اور یہاں پہ نیسی نمبر انٹر کریں گے نیکس کریں گے اور نیکس کرنے کے بعد اگین نیکس کرنا ہے تو یہ ساری کورس شو ہوگی آپ نے جس بھی کورس میں آپ اپلائی کر سکتی ہیں جبکہ اس پہ میں یہ بنا چکا ہوں کہ کیسے اپلائی کرنا ہے یعنی ریجسٹریشن پروسیس پہ ویڈیو تو وہ آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی یہ رہی وہ لگی ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنی فرنس کے شیئر کریں مزید اس ٹائپ کی انفرومیٹیو ویڈیو کے لئے چینل سے اٹیچ رہی ہے اللہ حافظ